اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اپڈیٹس ملک کی سیاسی اور بدحال معاشی صورتحال اور پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے یا نہ کرنے کی افعاؤں کے حوالے سے پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نصری انداز میں شائرانہ اظہارہ خیال کیا ہے فیصل جاوید نے کہا ہے کہ ملک کے موجودہ معاشی بہران میں وزیراعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ قوم مزید جھوٹ سننے کی پوزیشن میں نہیں اور یہ سچ بولنے کی پوزیشن میں نہیں پی ٹی آئی سینیٹر نے مزید کہا ہے کہ ملک کی پوزیشن دن بدن بدحالی کی طرف گامزن ہے اب سب کو انتقابات کی ہی پوزیشن لینا ہوگی کیونکہ سیاسی پوزیشن کی بہتری سے ہی معاشی پوزیشن ٹھیک ہوگی اب سیاسی استحقام ہی معاشی تباہ حالی سے ملک کو نکال سکتا ہے اور عوان کی امنگوں کے مطابق کیے فیصلے ہی حالات بہتر کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مارچ میں انتقابات سے پاکستان اس تمام غیر یقینی کی فضا سے نکل سکتا ہے ملک اس وقت بدترین معاشی بہران کا شکار ہے کیا ریاست سیاسی استحقام کام کر بائے گی؟ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملکات ہوگی اپنے اور اپنے اہل و اہل کا خیال رکھئے اللہ نکے باران